ذرا صاف سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو بغرائیت کے مویشی آتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا نقص آپ ہمیں بتائیں جو اگر یہ نقص ہو تو ہم اس کو نہ خریدیں جو قربانی جس کے اوپر واجب نہ ہو اس وجہ سے جو نشانی ہیں کان کٹا ہوا ہے جیسے سنگھ ٹوٹا ہوا ہے یا لنگڑا ہے یا بیمار ہے اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی ذرا برائے مہربانی تھوڑی سی ضرور بات آئیے گا اگر جانور کا کان یا دم یا چکی ایک تہائی یعنی ون تھرڈ یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے ہو تو قربانی نہیں ہوگی ایک تہائی سے کم ہو پھر بھلے خالی چیرا ہوا ہو یا سراخی ہو کان میں تو قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروح ہے یہ بہتر نہیں ہے افضل نہیں ہے افضل یہ ہے کہ بلکل بھی کوئی بھی نقص نہ ہو کوئی بھی خامی نہ ہو بلکل فریش ہو جانور ہے کوئی زخم کا چھوٹا سا نشان بھی نہ ہو یہ عام مویشی فروش جو ہے نا بولتے ہیں چیرا ہوا ہے تو بولو ہم نے نشانی کے لیے رکھائی ہے ٹھیک ہے نشانی کے لیے کٹتے ہو لیکن یہ اس میں ایب پیدا ہو گیا اس سے قربانی مکروح ہو جائیے تو آپ بغیر چیرا ہوا لیں کان چیرا ہوا نہ ہو سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے نا بالکل جڑ سے نکلا ہوا ہے تب قربانی نہیں ہوگی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر وہی مکروح اسی طرح جانور اندھا ہے تو قربانی نہیں ہوگی کانا ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی یعنی کانا ہے اور کاناپن اس کا بالکل ظاہر ہے ایک آنک بند ہے اس کی دیکھ ہی نہیں پاتا ہو تو اب اس کی بھی قربانی نہیں اچھا اگر اس کی نظر کمزور ہے تو ایک تیہائی یا اس سے زیادہ نظر کمزور ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی بیمار ہے تو ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ظاہر ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی ایسا کمزور ہے کہ ہڈیوں کا مغز ہی ختم ہو گیا تو ہڈیوں میں مغز ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اٹھی نہیں سکے گا پڑا رہے گا چل کر قربان گاہ تک جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی تو ایسا مریع کمزور جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی اسے مانتی ہے دنیا اسے دھو بیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ چلچنا ہے